نمسکر دوستو یہ مارے یوٹیوب چینل سخراج مشینری، نانکنا مشینری، انوال مشینری، گرکیز مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آج ایک نیا بیجنس جو نوٹ بک کوپی بنانے والا ہے یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے اس میں پیپر اور ٹائٹل لگاؤ کوپی اپنے اب سٹیچنگ، فولڈنگ، ایج سکیرنگ، کٹنگ کمپلیٹ ہو کے کوپی بن کے بعد نکل جائے گی یہ دوستو ایک نیا لیٹس مشین ہے آپ کے مارکٹ میں اترا ہے یہ دیکھئے دوستو اس میں کوئی لیور کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیور کم لگے گی آپ کو لیور کاؤسٹ کام آئے گی پروفٹ اچھا نکلائے گا کیونکہ اس میں جو ہے کمپلیٹ کوپی ہو کے باہر نکل جانا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے ادھر پیپر اور ٹائٹل لگانا ہے ابھی میں آپ کو مشین بھی چلا کے دکھاؤں گا ساتھ ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ اس میں جو پیپر ہے ادھر پیپر اور ٹائٹل رکھنا ہے اس کے پہلے سٹیچنگ ہونا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ جہاں پہ فولڈنگ ہو رہا ہے یہ فولڈنگ ہونے کے بعد میں یہاں پہ آگیا ایج سکیرنگ ہو گیا ایج سکیرنگ ہونے کے بعد یہاں کٹنگ ہوئے گا ایک فرنٹ کٹنگ جو ہے کٹنگ ہونے کے بعد بالکل آگے آئیں گے پھر ادھر سینٹر کٹنگ ہے جو سینٹر اور سائیڈ کی کٹنگ جو ہے ادھر آکے ہو جائے گی ادھر آکے ہونے کے بعد میں یہاں پہ آپ پہ آکے یہاں کے کوپی بن کے ریڈی ہو کے کٹنگ ہو کے پوری کمپلیٹ ہو کے کوپی ادھر نکلائے گی آپ کی آپ نے اور کچھ نہیں کرنا جاتا یہ دیکھئے یہ کٹنگ ہوئی کوپی ہے ساری یہ دیکھو اتنی کوپی ہم نے کٹنگ کیا ہے پورا کا پورا بلکل ایکوریٹ کٹنگ ایکوریٹ سٹیچنگ ایج سکیرنگ فولڈنگ ہر چیز اپنے آپ کو ہو کے کوپی بغیر کسی لیور کے بن کے ریڈی ہو کے باہر نکلائی ہے یہ دیکھئے یہ پورا بن کے ریڈی ہو کے یہ دیکھو بن کے باہر آگیا کوپی یہ دیکھئے کوپی یہ پورا ہیوی دیوٹی اچھا مشین ہے کوئی لائٹ ڈیوٹی نہیں ہے پورا ہیوی دیوٹی اچھا مشین ہے اس میں آپ جو پورا کمپلیٹ کوپی بن کے نکلے گا اور آپ کو اچھا خاصا contains میں پروہٹ بھی آئے گا اچھا خاصہ پروفٹ بھی آئے گا اس میں یہ کام کرنے میں آپ یہ مشین لگاؤ فولی آٹومیٹک والی فور ان ون اس کو بولتے ہیں فور ان والی یہ مشین لگاؤ اچھا خاصہ آپ پروفٹ کما سکتے ہو اس میں جو ہے کوئی زیادہ جنجڑ نہیں ہے یہ کام میں یہ دیکھئے اس میں پیپر اور ٹائٹل لانا ہے وہ بھی ہم پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے اس میں پیپر ہے جو رولنگ پیپر مل جاتا ہے ٹائٹل پرنٹ ہوا ملتا ہے ٹائٹل اور پرنٹ لیا آپ نے یہاں لگایا ٹائٹل اور جو پرنٹ ہے یہ تقریباً بائی ویٹ کے رولنگ ہوا پر بائی ویٹ مل جاتا ہے جو ٹائٹل ہے ملہ فور کلر پرنٹنگ ہے جو آپ کا نام برینڈ کوئی بھی اوپر پرنٹ کرا سکتے ہو اس کے اوپر آپ کا نام سکول کا نام کوئی بھی نام جو ہے ادھر آ جاتا ہے آپ کا یہ دیکھئے دوستو یہ یہاں پر جیسے آپ کا برینڈ ہے کوئی بھی یہاں پر پرنٹ کرا سکتے ہو آپ کا جو ایڈرس ہے پورا ادھر پیشے ایڈرس جو پیشے آ جاتا ہے پورا ادھر آپ کا کمپنی کا نام جو ایڈرس دینا چاہے کوئی ویب سائٹ دینا چاہتے ہو آجے گا آپ کا لوگو ہے جو فرنٹ سائٹ میں آجے گا ایسے ایسے کوئی بھی ڈیجائن جو ہے ہر ڈیجائن کوئی بھی ہے بہت سارے ڈیجائن ہے آپ کوئی بھی ڈیجائن اس میں پرنٹ کرا سکتے ہو یہ ڈیجائن دیکھئے یہ والا ڈیجائن ہے اور یہ والا ہے اور بہت سارے ڈیجائن ہمارے پاس پور کلر پرنٹنگ ہے یہ پورا کلاس میٹ جو کوالٹی ہے وہ سیم بن جاتا ہے اس مشین میں کلاس میٹ کی جو کوالٹی ہے وہ سیم ویسا کوالٹی بن جائے گا کوپی بن کے نکل جائے گا اور بہت ایزی ہے یہ کام کرنا اور کور اور ٹائٹل اور پین لینی ہے یہ وائر رول ملتا ہے یہ بھی مارے پاس مل جاتا ہے کور ٹائٹل بھی مل جاتا ہے پیج بھی مل جائے گا ہر چیز مل جاتی مارے پاس سے یہ دوستو اس مشین میں آپ کی پڈکشن آف کاؤسٹ جو ہے جو فور ان ون جو ہے مشین ہے سٹیچنگ فولننگ ایج سکیرنگ اور ساتھ میں کٹنگ جو فور ان ون مشین ہے اس میں آپ کی پڈکشن آف کاؤسٹ بہت کام آئے گی جو مینوال مشینیں ویسے ہوتی ہیں جو سٹیچنگ سٹیچنگ ہاتھ سے فولڈ کرتے ہیں پہلے پھر سٹیچنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایج سکیرنگ کرتے ہیں پھر کٹنگ کرتے ہیں وہ مینوال آپ کی چار پانچ آدمی کا شی آدمی کا لیور لگتا ہے کیونکہ فولڈ کرنے میں بھی دو تن آدمی لگتے ہیں پھر سٹیچنگ ایک آدمی کرے گا پھر ایج سکیرنگ کرے گا پھر کٹنگ کرے گا پھر پیکنگ کرے گا چار پانچ آدمی لیور لگے گی جو آپ کو کوپی کے اوپر پڑکشن آف کاؤسٹ جو ہے دو تین رپے تین رپے چار رپے تک آ جاتی ہے اس میں اور لیور کی کاؤسٹ تین رپے آگی اس میں ایسا ہے کہ ساری پچی پیسے پچاس پیسے لیور آنی آپ کی اس میں پڑکشن آف کاؤسٹ لیور ایک ہی آدمی لگنا ہے پڑکشن آف کاؤسٹ لیکسٹی بہت کم لگے گی اس میں اس میں لگ لگ مشین میں کٹنگ میں بڑی موٹر لگتی ہے بڑی لگتی ہے اس میں لیکسٹی بہت کم لگے گی اس میں بجلی کے بھی آپ کی بچے تو ہوئے گی لیکسٹی کا بل بھی کام آئے گا اور پڑکشن جو لیور ہے جو لیور کا بھی خرچہ بہت دو تین رپے کوپی کے پیچھے وہی بچ جناب کو دو تین رپے کوپی کا بھی آپ پروفٹ زیادہ ہو گیا تھا آپ کو اچھا خاصا پروفٹ آ جاتا ہے جیسے جو کوپی ہے ٹائٹل ہے ملہ لے کے آرہ سارا کوئش جو تیسر رپے والی کوپی مارکٹ میں بکتی ہے وہ تقریباً بارہ رپے میں تیرہ رپے میں ریڈی ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں ہول سیل میں وہ سترہ اٹھانہ کی عام ریٹین میں سیل ہو جاتی ہے اس میں جو دوسری مشینیں مینویل ہیں ان میں پڑکشن آف کاسٹ کام مل جادی آتی ہے یہ فولی آٹوپیٹک مشین میں اس میں پڑکشن آف کاسٹ جو ہے کم آئے گی آپ کو جو دو تین رپے کوپی کا ایکسٹرہ بچت ہوئے گی کاسٹ ہی بچے گی مل جو پڑکشن آف کاسٹ ہی کم ہو جاتی ہے اس میں کیونکہ بجلی کا خرچہ بھی بچے گا لیبر بھی بچے گی آپ کی جگہ بھی بچے گی آپ کی جگہ بھی اس میں کم لگنی ہے چار پنچ مشینوں میں جگہ بھی جادی لگنی ہے ہال بڑا چاہیے یہ ہال چھوٹے میں بھی لگ جانی ہے آپ کے گھر میں کسی روم میں لگ جاتی ہے سب ہی مشین نے آپ کو یہ کام کرنا بہت ایزی ہو گیا بھی ابھی بہت ایزی ہے جہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو جہاں فلی آٹومیٹک مشین لگاؤ یہ مشین لگانے سے آپ کا اچھا خاصا پروفٹ آپ کو نکل آئے گا اور ہماری ویڈیو دوستو ان تک دیکھتے رہا کرو یہ جو مشین ہے ہماری دوستو یہ موڈل نمبر ایٹ ہے ہماری موڈل نمبر ایٹ جو ہے جیسے سیون نمبر موڈل ہے اس میں کوئی زیادہ کاسٹ زیادی بڑھتی نہیں ہے یہ سیون نمبر موڈل سے زیادہ کاسٹ نہیں تھوڑی سی کاسٹ اور ڈالو اس میں تھوڑا سا پیسہ اور ڈالو ایٹ نمبر موڈل آجے گا سیون نمبر موڈل جو ہے جیسے اس میں آپ کا سٹیچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ ہوئے گی مشین کٹنگ پھر لگ سے لینی پڑتی ہے باقی اس میں یہ ہے کہ اس میں سارے کام ایک ہی مشین میں ہو جانا ہے اس میں بس پیکنگ ہی کرنا ہے شرنک پیکنگ بعد میں اس میں سارا کمپلیٹ ہو کے کپی آپ کا نکلایا یہ کپی بن کے آگیا بس اس کو آگے شرنک پیکنگ ایک مشین لے کے اس میں پیکنگ کرنا ہے پانچ پانچ در درس کپی کا بندل بنا سکتے ہو جیسے جو میں ابھی دکھا رہا ہوں یہ ماری اور بھی مشین نے منفیکچنگ ہو رہی ہے سب ہی یہ دیکھئے ہماری جو ادھر پورا بڑا فیکٹری ہے جونٹ ہے ادھر جو آٹومیٹک مشینری جو کمپوٹر آئی جو ہے سب ہی ادھر بنتی ہے یہ دیکھئے جہے تھرین ونز مشین بن دی ہے یہ بھی تھرین ونز بن دی ہے فورین ونز کچھ بن دی ہے اور مشین نے بن دی ہے یہ دیکھئے یہ تھرین ونز مشین ہے یہ میں کمپلیٹ ہوئا ہے یہ دکھا رہا ہوں آپ کو جیسے یہ سٹیچنگ فولڈنگ ایجس کریں گے یہ بھی مشین موڈل لے سکتے ہیں لیکن جو ایٹ نمبر موڈل ہے آٹ نمبر موڈل ہے وہ پورا فلی آٹومیٹک ہے وہ بھی لے سکتے ہیں وہ لیں گے تو آپ کو اچھا خاصا پروفٹ جو ہے آپ کو آئے گا آپ دوستو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوئیں گے آپ کو اچھا لگا ہوئے گا میرا ویڈیو اور آگے بھی ماری ویڈیو دیکھتے رہا کرو یہ ایٹ نمبر جو موڈل ہے یہ سجسٹ میں کرتا ہوں یہ ایٹ نمبر موڈل جو ہے یہ مشین لگاؤ آپ کو اس میں اچھا خاصا جو پروفٹ ہے آپ کو آجے گا اس میں دیکھئے فلی آٹومیٹک مشین ہے تچ سکرین پورا پینل لگا ہوا ہے تچ سکرین پینل لگا ہوا ہے اس میں سٹارٹ ہر چیز کا جو بٹن پروگرامنگ اس میں کیا ہوا ہے جتنی بھی کوپی آپ نے بڑی چھوٹی کوئی بھی بنانا ہے جیسے ریجسٹر بنانا ہے کچھ بھی بنانا ہے اس میں پروگرام میں چینج کر کے آپ بنا سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی بڑی چھوٹی کوپی بن جاتی ہے پھر مشین میں کوئی بھی پرولم آئے کبھی بھی آئے تو ہمارا انجینر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے باقی اس میں تچ سکرین پینل ہے اس میں لکھا آ جاتا ہے پورا جو کو مشین میں پرولم آتی ہے تو اس میں تچ سکرین پینل میں ادھر یہاں پہ جو پینل ہے اس میں لکھ کے آ جاتا ہے کہاں پرولم آیا باقی یہ ایمرجنسی سوچ یہاں دیا ہے یہ دیکھئے ایمرجنسی سوچ یہاں بھی دیا ہوا ہے سوچ جہاں پہ بھی ہے مینور چلا کے دیکھنا ہے تو مینور بھی چلا کے دیکھ سکتے ہو باقی مارا جو ایمرجنسی سوچ ہے یہ یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے جو دیکھئے سٹاپ جو سٹاپ کہیں بھی کرنا ہو مشین ادھر آدمی کوئی دیکھ رہا ہے ادھر کرنا ہے ادھر سے کوئی دیکھنا ہے تو ادھر سے بھی سٹاپ کر سکتے ہو وہاں سے بھی کر سکتے ہو یہ بہت بڑی اچھا خاصا یہ بیجنس ہے آپ یہ مشین جو ہے ہماری یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مشین لگاؤ اور اچھا کاسا جو پروفٹ ہے اب کما سکتے ہو آٹ نمبر موڈر لگا کے لئے اس میں جو بھی مارا جو ماری مشین ہے اس میں جو کٹنگ والا کے سسٹم لگا ہوا ہے پورا فلی آٹومیٹک فلی ہڈرولک لگا ہوا ہے فلی ہڈرولک لگا ہے ہیوی ڈیوٹی اچھا لگا ہوا ہے عام لوگ بہت ہلکا مشین بناتے ہیں کچھ بناتے ہیں وہ نمیٹک سسٹم لگا دیتے ہیں چینہ کے پارٹ لگا دیتے ہیں یہ ہمارا ایسا نہیں ہے بہت ہلکا مشین ہوئے گا دوسرا کا دیکھو گے ہمارا کوئی اور آدمی ایسے ہمارے نام کے ریلیٹڈ کو شوہیں گے اور وہ بہت ہلکا مشین بناتے ہیں ہمارا یہ بہت ہیوی ڈیوٹی مشین ہے فلی ہڈرولک ہے یہ ہڈرولک ہے کٹنگ والا سسٹم جو فلی ہڈرولک لگا ہوا ہے اس میں کوئی ملک پورا جو ہے ہیوی ڈیوٹی مشین ہے کپی بڑی کٹو کچھ کٹو بڑی کپی موٹی کپی جو ہے ریجسٹر ہو بھی کٹو کچھ اس میں ملک کوئی پرولم نہیں آئی آپ کو یہ بڑی ہیوی ڈیوٹی سسٹم لگا ہوا ہے سارا کچھ اس میں بڑی اچھا خاصا مشین ہے پوری مشین جو ہے ہماری نمیٹک پلس ڈرولک ہے نمیٹک سسٹم بھی لگے ہوئے ہیں اٹرولک سسٹم بھی لگا ہوا ہے اس میں بڑا باقی اور کہیں سے مشین دیکھو گے والکا سسٹم کچھ بھی لگا کے دیتے ہیں چینہ چونہ کے پارڈ لگا کے دیتے ہیں ان لوگوں کی مشین نہیں چالتی بعد میں ہمیں بولتے ہیں کہ دوسرے کی ہم نے مشین لے لیا ہے وہاں سے دیکھ کے وہ چلنی رہا پھر ہم وہ مشین سیل کر کے پھر ہم سے مشین لیتے ہیں بعد میں پھر ہماری کوالٹی اچھی ہے ہماری 35 سال پرانی جو فیکٹری ہے آئی ایسو سیٹیفیڈ کمپنی ہماری 35 سال پرانی ماری بھیکٹری ہے یہ ہماری اور لوگ نہیں نہیں ویسے مشین بنا لیتے ہیں ان کو پتا کچھ ہوتا نہیں ہے وہ مشین بنا کے ایسے مارکٹ میں سیل کرتے ہیں ان کی مشین چلتی نہیں ہے یہ ایک ریپوٹیٹر کمپنی جو ہے نانکنا مشینری اور سخراج مشینری ساتھ میں دیکھ کے چیک کر کے پھر وہاں سے مشین لو وہاں سے آپ دیکھ کے کہیں سے بھی آپ اس کی بکنگ کرا سکتے ہو ایڈوانس جو ہے جو ہمارے ورسپ نمبر ہے وہاں سے ڈیٹیل مگا سکتے ہو مشین کی دوستو اور کوئی ڈیٹیل چاہیے آپ کو ورسپ میسج کر کے جہاں کو کال کر کے اس کی ڈیٹیل مگا سکتے ہو پوری ڈیٹیل ہم بھیج دیں گے اور اس میں بکنگ کرا سکتے ہو آپ جلدی سے جلدی اس کی بکنگ کراو کہ نیا موڈل لانچ ہوا ہے نیا موڈل جو ہے آپ لگاؤ اور اچھا خاصا profit اس میں لے سکتے ہو اور دوستو آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت دنیا واز اور آگے ہماری ویڈیو جو دیکھتے رہا کرو اور یہ ایٹ نمبر موڈل جو ہے یہ ویڈیو آپ دیکھو گے اس کو آگے جو ہے آپ کے گروپ میں کہیں آگے شیئر اس کو جرور کرو آگے آگے اس کو شیئر کرو کیونکہ اس کو مارکٹ میں پتا چل جائے کہ آٹ نمبر موڈل جو ہے آگے نیا لانچ ہوا ہے موڈل جو والا اور آگے جو دیکھیں گے وہ کوئی بھی آدمی لے سکتا ہے اور ان کو اچھا خاصا بیجنس مل سکتا ہے اس کو اس کر کے ماری جو ویڈیو دیکھو گے اس کو آگے جرور شیئر کرو شیئر اور لائک جرور کرو اس کو اور سسکرائب کرو اور سسکرائب بٹن جو ہے اس کو جرور بیل آئیکن ہے اس کو جرور دباؤ موسیقی 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 موسیقی